گوتم گمبیر ہمیشہ ہی وقت وقت پر اپنی بے باق رائے دینے کے لیے جانے جاتے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ جو دھونی ایک لکی کپتان تھے اور جو حقیقت میں محنتی کپتان تھے وہ تھے سورف گامگولی سورف گامگولی نے بھارتے کرکٹ کے لیے کافی زیادہ محنت کی ایک برے دور سے بھارتے کرکٹ ٹیم کی کماند سنبھالی اور اچھے دور میں لاکر اچھے کھلاڑی ٹیم میں فٹ کرے انہوں نے وہ ٹیم بنائی جس کی کپتانی ایم ایس دونی کو ملی بنی بنائی ٹیم کی اور ایم ایس دونی کو اپنے پاس سے صرف دو تین کھلاڑی فٹ کرنے پڑے اور وہی اسی ٹیم نے جو ٹیم دوہ جار تین کے وائل کپ فائنل میں ہاری تھی اسی ٹیم کے مین کھلاڑی انہیں دوہ جار کیا رکھا وائل کپ بھی جیتا تو کل ملاکر ایک طرح سے گوتم گمبر یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو ایم ایس دونی رہے وہ کافی لکی کپتان رہے اور وہ مہنتی کپتانوں میں نہیں گینے جائیں گے جبکہ مہنتی کپتانوں کے صورف گانگولی لیکن صورف گانگولی صورف گانگولی ہیں سب جانتے ہیں انہوں نے کتنی مہنت کری بھارتیک رکھائی ٹیم کے لیے ایک برے وقت میں ان کو کپتانی ملی تھی جب بھارتیک رکھائی ٹیم کے پانچ کھلاڑی کو فکسنگ کے چلتے برخواست کیا گیا تھا اور پانچ کھلاڑی بھی وہ کھلاڑی جو ٹیم کے مین کھلاڑی تھے کپتان اوب کپتان سمیں اس ٹیم کے تین کھلاڑی ہو جس کے بعد صورف گانگولی نے کمان سمبھالی اور کمان سمبھالتے ہی چیمپئنس ٹروفی جیتی اور چیمپئنس ٹروفی کے بعد دو جار تین کے وائلڈ کپ میں اس ٹیم کو فائنل تک پہنچایا اپنے کپتانی میں جس ٹیم کے فائنل تک پہنچنے کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت بھارتیک رکھائی ٹیم میں صرف دو تین بلے باج ہوتے تھے اور گین باجوں کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود صورف گانگولی نے اس وائلڈ کپ میں دکھایا کہ بھارتیک ٹیم اب یہاں سے پیچھے مڑکر دیکھنے والی نہیں ہے اور اس کے بعد ایمیس دھونی کو بھی انہوں نے موقع دیا صورف گانگولی اس بات پر مانتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے کہ ایمیس دھونی نے محنت نہیں کی اور ایمیس دھونی نے جو ایچیب کیا ہے وہ ان کی وجہ سے کیا گانگولی کا کہنا ہے کہ صورف گانگولی بلکل بھی ایسا نہیں ہے ان کا کریڈٹ لینا چاہتے جو بھی ایمیس دھونی نے ایچیب کیا تو چلیے دوستو میں رہول چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورٹ اور کھیل کے تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیماتہ دی